اس نے سوال کیا کئی دفعہ جو عقیدہ سکھایا جاتا ہے صحیح ہوتا ہے مگر سکھانے کا طریقہ بہت غلط ہوتا ہے تو بات ماننے دل نہیں چاہتا ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کرے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کتاب و سنت پر ہے عقیدہ توحید پر ہے سلف پر ہے منحج سلف پر ہے لیکن بتانے کا طریقہ اتنا عجیب ہوتا ہے جس کے وجہ سے دل نہیں چاہتا کہ وہ لے لیکن میں ایک بات تو یہ پہلے کہوں گا جب بات اللہ کی کتاب اس کی رسول کی سننا جو صحابی شدہ ہو ہم تک آ جائے کتاب و سنت کی بات صحابہ کی طریقے پر ہم نے اسے مان لینا چاہیے بولنے والا کوئی بھی ہو بولنے والا کوئی بھی ہو ایک بات لیکن یہ بات دیکھی گئی انسانی مشاہدہ اور ایکسپریمنٹڈ چیز ہے کہ اگر پروڈکٹ کوئی آدمی سیل کر رہا ہے اور باتچیت درست کرتا تو پروڈکٹ زیادہ بیش پاتا ہے اور باتچیت درست نہیں کرتا ہے تو پروڈکٹ کم سیل کر پاتا ہے جو لوگ مارکیٹنگ میں میری بات کو زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں پروڈکٹ تو سب سے بیسٹ ہے آپ کے پاس لیکن آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی ہے تو وہ اردو میں ایک مثال بھی بولتی کہ بیر بکتے اور نہیں بولتی کہ سیب بھی نہیں بکتے دو عورتیں ہیں ایک سیب بیچری جو صحت بیمار ہونے کے پاس صحت کے لیے کھایا اور ایک بیر ہے جس سے بیماری آ جاتی ہے وہ منزو خام ہو گا لیکن اگر وہ بول کے بیچری بیر ہے میٹھ ہے اچھے فلاں ہے تو لوگ اٹھا لیتے ہیں اور سیب والی اگر خالی خاموش بیٹھی بیچنگ کو مارکیٹ میں کوئی سیب نہیں خریدتا ہے تو میں یہ کہوں گا بیسے تو لے لینا چاہیے بات چاہے وہ آدمی جیسا ہی بول رہا ہوں لیکن اگر صحیح بات بول رہا ہوں لیکن میں یہ کہوں گا کتاب و سنت کے دائیوں کو اپنی بات کو ایک دم بہترین اور سب سے اچھے انداز جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی جیسے اس کے صحابہ لوگوں تک پیش کرتے تھے اس نرم دلی سے اس انداز سے پیش کرے اس درد سے پیش کرے اس تلپ سے پیش کرے کیونکہ میرا بھائی اس چیز کو لے لیں گا انشاءاللہ تو مجھے اس کا عجر ملنے والا ہے اور اس کی زندگی بدل جائیں گی آخرت وہ بھی کامیہ ہو سکتا ہے مجھے بھی عجر دے سکتا ہے تو انشاءاللہ لوگ خبول کریں گے لیکن اگر ہم جا کے عقیدہ صحیح ہیں اور کسی بھاستے سے بڑے آہ تم مجھے رہے کیسے تم کو کیا سمجھتا ہم دو کوئی توحید پرست کیسے رہتے ہیں سامنے والے کوئی بات تو صحیح بول رہے ہیں کہ توحید پرستی ہے لیکن وہ جو حسی ہے اس کو آمادہ کریں گی آپ کے بارے میں دل میں گھن طریقہ بھی اچھا اختیار کریں جب ہم بات سب سے اچھی کر رہے ہیں تو طریقہ بھی اختیار کریں انشاءاللہ عزیز یہ اچھا اور پیارا طریقہ میرے لئے اور آپ کے لئے سواب جاریہ بن جائیں گا کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے زندگیوں کو بدل لیں گے بس آخرت ہماری کامیہ ہو جائیں گی ہے نا کیونکہ جو شخص آپ سم کی حدیث جامعہ ترمیزے گی جو شخص ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائیں مطلب خود حق پر ہو اور دوسروں کو بلائیں تو جتنے لوگ اس کے بلانے کے وجہ سے آئیں گے سارے لوگ جو عمل کریں گے اس کو ملیں گا جس نے بلائیا اور کرنے والوں کی عجرب میں سے کوئی کمی نہیں ہوں گی تو ہم چاہتے ہیں نا تو لہٰذا ہم اچھی بات کو اچھے طریقے پیش کریں تو انشاءاللہ جس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے اور اچھی بات کو اگر ہم گھٹیا طریقے سے پیش کریں گے تو بہت سی بار ہمارے حق اور سچ اور سچی بات کو بھی لوگ لینے سے انکار کر دیں گے